بسم اللہ الرحمن الرحیم خوجی ٹی وی ٹو پوائنٹ زیرو کے تمام سننے والوں کو اپنے میزمان زین کی طرف سے السلام علیکم حواتی نظرات سات اپرل دوہزار بارہ سانہہ گیاری سیکٹر وقو پذیر ہوتا ہے جس نے پوری پاکستانی قوم اور پاک فوش کو غم میں نڈھال کر دیا جب ایک برفانی تودہ آیا اور پوری یونٹ کو اپنے اندر دفن کر گیا اس سانہے میں پاک فوش کے ایک سو چالیس جوان برفانی تودے میں دفن ہو کر رہ گئے حواتی نظرات دنیا کے مختلف ممالک سے چھے ٹیمیں آئیں اور کہا کہ بہتر ہے ادھر ان تمام جوانوں کی یادگار بناتی جائے کیونکہ ان کے جستہا کی نکالنے کے لیے کم از کم بارہ سال درکار ہوں گے ان ٹیموں نے مشوہ دیا اور چلتے بنے جس پر پاک فوش نے یہ بیڑا خود اٹھایا اور عظم کیا کہ وہ اپنے جوانوں کو ایسے بے آسرا نہیں چھوڑیں گے حواتی نظرات پاک فوش نے کیا حکمت عملی احتیار کی کتنے دن کتنے سال اور کتنا کام کیا اور کیسے پاک فوش نے وہ آپریشن کیا جس پر مغربی ممالک نے پاک فوش کو جنات کی فوش قرار دیا آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو اسی بارے میں مکمل تفصیل سے اگاہی فراہم کریں گے لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر کے ساتھ لگی گھنٹی کو بھی دبا دیجئے اور نیز ایک دفعہ گیاری سیکٹر کے تمام شہداء کے لیے سورہ فاتحہ ضرور پڑھئے گا جزاک اللہ حواتین حضرات گیاری میں سکس ناردرن انفرنٹری کا بٹالین ہیڈ کوائٹر بنایا گیا تھا جس کے جنوب میں ایک پہاڑ ہے جس پر گلیشر تھا اور اس کے سامنے ایک دیوار ہے جس کو راک وال کے نام سے یاد کی جاتا ہے گیاری سے نزدیک ترین پوسٹ شمال میں دو کلومیٹر کے فاصلے پر تھی جبکہ اٹھارہ کلومیٹر جنوب میں گاما بیس ہے گیاری میں بٹالین ہیڈ کوائٹر انیس سو ستاسی میں قائم کیا گیا اور افسروں اور جوانوں کو انچائی کی اگلی پوسٹ روپر بھیجنے سے پہلے یہاں تیاری کروائی جاتی تاکہ وہ اپنے آپ کو موسم کے مطابق ڈھال سکیں اسی طرح جو اوپر سے نیچے آتے انہیں بھی یہاں ڈی بریف کیا جاتا یہاں لگ وگ دو سو افراد کی رہائش موجود تھی آبتی نظرات سات اپرل دوہ ستر بارہ کو اس یونٹ کو اپنی تاریخ کے سب سے بڑے امتحان سے گزرنا پڑا جب چھے اور سات اپرل کے درمیانی شب ایک بہت بڑا برفانی تودہ برگ رفتاری سے بٹالین ہیڈ کوائٹر پر گرا اور ایک سو چالیس افراد اس میں دفن ہو کر رہ کے جن میں تین افسران چارل لائنس نائک ایک سو بائیس سپاہی اور گیارہ سیویلین تھے آبتی نظرات رات دو بجے تک جوانوں کی اخصیت سو گئی تھی صرف گنتی کے چند لوگ جاگ رہے تھے جن کی نائٹ ڈیوٹی تھی اور انہیں اب بھی چند زوری کام سر انجام دینے تھے ڈیوٹی نانٹ کمیشن آفیسر مشتاق حسین بٹ بیلا فون سیکٹر ہیڈکوارٹر میں بات کر کے کسی مریض کو باحفاظت اگلی پوستر سیکٹر ہیڈکوارٹر ہسپتال منتقل کرنے کی منصوبہ بندی کر رہے تھے کہ اچانک گیاری سیکٹر کی ریڈیو لائنس آف ہو گئیں اور پتہ چلا کہ ایک قیامت خیز برفانی تودے نے برک رفتاری کے ساتھ گیاری سیکٹر کے ایک سو چالیس افراد کو موت کی نیند سلا دیا ہے آفیسر کمانڈنگ وان درو سیون فیلڈ ریجمنٹ آلٹری لیفٹنر کمانڈر شاہد عبرو ٹرول پارٹی کو لے کر گیاری پہنچے اور یہ دیکھ کر حقہ بکہ رہ گئے کہ بٹالین ہیڈکوارٹر گیاری نیستو نابوت ہو چکا تھا حادثے کی تلہ جنگل کی آگ کی طرح ہر طرف پھیل چکی تھی اور ایک سو کے قریب افراد جمع ہو کر برف کے تودے میں اپنے پیاروں کے جستے ہاں کی تلاش کر رہے تھے اس موقع پر کمانڈر ایف سی این اے نے لوگوں سے کہا کہ ہم اپنے سب عزیزو کو تلاش کرنے میں کوئی قصر نہیں اٹھا رکھیں گے بٹالین ہیڈکوارٹر کی ہر شیع ایک سو چالیس افراد کے ساتھ برف کے پہاڑ تلے دفن ہو چکی تھی سیکس این ایل آئی سیاچین کے دو اہم سیکٹرز کا دفع کر رہی تھی اس بٹالین ہیڈکوارٹر کی وہی اہمیت تھی جو ایک جسم میں دماغ کی ہوتی ہے کمانڈر کے سامنے اس وقت دو بڑے چیلنجز تھے سب سے بڑا چیلنج ایک سو چالیس افراد کو ملبے سے نکالنا اور دوسرا اس مشکل وقت میں اگلے مورچو پر موجود جوانوں کے ازائم بلند رکھنا خوش قسمتی سے زندہ بچ جانے والے چھ این ایل آئی کے صوبے دار میجر یونس اور ریجمنٹل پولیس حوالدار قریبی پوست فوری طور پر گیاری آگئے اور وہ دونوں واقعی یونٹ کا اساسہ ثابت ہوئے کہ وہ ایک سو چالیس ساتھیوں کے جدائی کا گم دل میں سمیٹے ارساب شکن سانے کے باوجود بھی ان تمام افراد کی فیرست مرتب کر رہے تھے جو برف کے دو دے تلے مدفون تھے دوست سپارکو نے سیٹلائٹ ایمجز اور سٹیل فوٹوگرافی کے ذریعے بتایا کہ ملبے تلے کون سی چیز کتنی گہرائی میں کہاں تفن ہے ہر قدم پر محسوس ہو رہا تھا کہ تمام قوم اس سانے میں موثر کردار ادا کرنا چاہتی ہے بہرحال فیصلہ کیا گیا کہ صرف فوج ہی ریکاوری آپریشن میں عملی طور پر حصہ لے گی کیونکہ وہ سخت جان ہوتی ہے باقی کسی کو ناگہانی حاصل کا سامنا نہ کرنا پڑ جائے حوات انہوں حضرات نو اپرل تک جن مقامات کی نشاندہ ہی ہو چکی تھی وہاں ایف ڈبلی او اور پی ڈبلی او کی مشینری پہنچنے پر کھدائی کا کام شروع کر دیا گیا ای ایم اے نے اپنی محارت کے بلبوتے پر مشینوں کی دیکھ بال کے لیے ایک ورکشاہ بنا لی چار سو چوہتر انجینئر بٹالین کے لیبر اور ڈرائیورز نے برپور حصہ لیا ایس پی ڈی نے اپنی مشینیں بچوا دی سکس اینلائی کا گاما میں دوبارہ بٹالین ہیڈکوارٹر قائم کر دیا گیا جس کی سربراہی لیفٹنر کرنل سید عباس شاہ نے کی دس اپرل تک نئے آفیسر کمانڈگ لیفٹنر کرنل صدیق سائیڈ پر تائنات کر دیا گیا جو تحییہ کی ہوئے تھے کہ کمانڈر ایف سی این اے کی سربراہی میں کام کرنے والے افراد کی مدد سے یونٹ کا نعرہ من ایڈ دیر بیسٹ سچ کر کے دکھائیں گے پاک فوج کے جوان گیاری کے یخ بستہ ماحول میں چودہ سے سولہ گھنٹے کام کر رہے تھے ان کی سہولت کے لیے موبائل ورکشاپ سگنل ایکسچینج طیبی امداد کے کمرے اور ایک اونچے مقام پر دید بانی کے لیے اگلو کی سورت ایک پوسٹ بنا دی گئے دوستو دوسری طرف میڈیا پر اس قومی سانحے پر دن رات گفتگو ہو رہی تھی قوم کا ہر شخص دعا گو تھا کہ ملبت لے افراد کسی نہ کسی طرح زندہ نکال دیا جائیں دوستو دو ہفتوں میں چھے محطم ممالک کی ٹیمز نے جو ماہرانہ مشور دیئے ان کا لبے لباب یہی تھا کہ ایک سو چالیس افراد کی لاشر نکالنے میں بارہ سے بیس سال کا عرصہ درکار ہوگا لہٰذا یہاں ان افراد کی ایک یادگار بنا دینی چاہیے لیکن آرمی کی ٹاپ لیڈرشپ سے لے کر یونر تھا کہ لوگوں کا صرف ایک ہی فیصلہ تھا کہ ہم اپنے شہیدوں کے جست حاقی نکال کر ہی دم لیں گے مسلسل کئی دنوں سے خدائی اور ملبا ہٹانے کا کام جاری تھا روشنی کا انتظام کر لیا گیا تھا کہ کام جاری رکھا جا سکے مشینوں سے کام روک دیا کیا تھا اور صرف قدالوں اور ہاتھوں سے احتیاط کے ساتھ آہستہ آہستہ برف ہٹائی جا رہی تھی برگیڈر ساکب اگلو میں نمازیں مغرب پڑھ رہے تھے سکس اینلائی کے میجر فاروق کام کی نگرانی اور رہنمائی کر رہے تھے کہ اچانک گیاری کی فضاء نعرہ تکبیر اللہ اکبر کے فرق شگاف نعرے سے گونج اٹھی میجر فاروقی نے دوڑتے ہوئے اگلو پر پہنچ کا کرنل عبدو اور برگیڈر ساکب کو اطلاع دی کہ ہمیں کسی شہید کا جستہا کی نظر آنا شروع ہو گیا ہے حوات نظرات انچاس روز کے اندر پاک فوج کے جوانوں نے اللہ کی مدد سے ایک ناممکن کام کو ممکن کر دکھایا تھا شہید کا لاشا سنتری چیکپو سے برامت ہوا تھا شہید کی جیف سے اس کا شناحتی کارڈ جس سے اس کی پہچان سپاہی محمد حسین کے نام سے ہوئی سروس کارڈ ماں کا میڈیکل کارڈ اور چھٹی کے کاغذات نکلے راڈ ڈیوٹی کے بعد اسے صبح اپنے گاؤں روانہ ہونا تھا تاکہ ماں کا علاج کروا سکے حواتن حضرات شہیدوں کے اجسام تلاش کرنے والے جوانوں کے ہاتھوں میں سخت سردی کی وجہ سے فراسٹ بائٹ کی امتدائی علمات ظاہر ہونا شروع ہو گئی تھی کیونکہ اب یہ لوگ برف اپنے ہاتھوں سے کھرچ کھرچ کر ہٹا رہ دے تاکہ شہیدوں کے اجسام کی بے حرمتی نہ ہو رات دو بجے تک مزید دو شہیدوں کی لاشیں نکال لے گئیں جن کی پہچان سپاہی علیاس اور سپاہی راشد حسین کے نام سے ہوئی ان کی جیب سے ان کی تنہا اٹھارہ ہزار نوستو بائیس رو پہ نکلی اور شناتی کار برامت ہوا جبکہ سپاہی علیاس علی کا تعلق ہار کو تحصیل ڈھنکونی زلہ گانچے سے تھا دونوں کی نمازیں جنازہ پہلے گیاری میں ادا کی گئی اور پھر انہیں آبائی گاؤں روانہ کر دیا گیا دو سو رکوی ٹیم نے چھبیس اگس دوہزار تیرہ تک تین سو اٹھ سٹھ دین اوستن سولہ سے اٹھارہ گھنٹے روزانہ کام کر کے تین اشارہ چار دو ملین ٹن ملبا کھوڑا جو خوجم میں ٹوین ٹاور سے دھگنا تھا اور پاک آرمی نے ایک سو تین تیس شہداء کے اجساد حاقی ان کے عزیز و اکارب تک پہنچا کر ہی دم لیا جس پر پوری دنیا کا میڈیا حیران رہ گیا اور کہا گیا کہ پاک فوج میں انسان ہی نہیں جنات بھی کام کرتے ہیں دوستو جو کارنامہ پاک فوج نے محدود وسائل سے سر انجام دیا تھا وہ ناممکن تھا ستارے ملک و ملت کے سرے افلاق چمکیں گے یا جب بھی یاد آئیں گے دلوں کے باغ مہکیں گے دوستو آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی ہمیں امید ہے کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں تب تک اپنا بہت سا حیاء رکھے گا اللہ حافظ